لوکا کی انجیل باب اول کیونکہ بہتوں نے اس پر کمر بان دی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا اس لیے اے بوجیس تفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھو تاکہ جن باتوں کی تونے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کے اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خدا بند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علی اسبہ باش تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے معافق اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خدا بند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلانے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خدا بند کا فہشتہ خوشبو کے موظبہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھور آیا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فریشتہ نے اس سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لئے تیری بیوی علی شبا کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہن نہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خدا بند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے پیٹھی سے روح القص سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خدا بند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راستبازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خدا بند کے لیے ایک مختیط قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشکبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لئے کہ تُو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی اقین نہ کیا اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویہ دیکھی ہے اور وہ اسے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الاسبا حاملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تن یہ کر کر چھپائے رکھا کہ جب خداون نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لئے مجھ پر نظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لئے ایسا کیا چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناظرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے وہ اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تشکو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام ایسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند اس کے باپ دعوت کا تخت سے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القص تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کے قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علیہ السبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو باش کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لئے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علیہ السبا کو سلام کیا اور جو ہی علیہ السبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا اور علیہ السبا روح القص سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو اور تُو میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھو جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمال لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میرے روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کو پستحالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تہیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخصے گرا دیا اور پستحالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سہر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر ابت تک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی اور علیس با کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتے داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی بنائی اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختم کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں نے کہا نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ رکھا جائے انہوں نے اسے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی مگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوہنہ ہے اور سب نے تعجب کیا اسی دم اس کا مو اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا تو اس کا باپ زکریہ روح القص سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لئے نجات کا سنگھ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راستبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خدا بند کے راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کے معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا جس کے سواب سے عالم بالا کا افتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا باب دوم ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اگستس کو طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کرنیوس کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے دعوت کے شہر بیت الہم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لیے کہ وہ دعوت کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چڑنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگر چمکا اور وہ نہائے ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور ایک آئیک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلح جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیتل ہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچوں کو چرنی میں پڑا پایا اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تاجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوڑ گئے جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے خطنہ کا وقت آیا تو اس کا نام عیسو رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے پیٹ میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو اس کو یورسلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پولوٹھا خداوند کے لئے مقدس تحرے گا اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے لاؤ اور دیکھو یورسلم میں سمون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راستباز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلیقہ منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا وہ روح کی ہدایت سے حیکل میں آیا اور جس وقت باں باپ اس لڑکے یسو کو اندر لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے اور شمون نے ان کے لئے برکت چاہیے اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھئے اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لئے اور ایسا نشان ہونے کے لئے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھت جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں اور آشر کے قبیلے میں سے ہنہ نام فنائل کی بیٹی ایک نبیہ تھی وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کمارپن کے بعد سات برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے وہ چوراسی برس سے بیوہ تھی اور حیکل سے جدہ نہ ہوئی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاوں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یرسلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو فر گئے اور لڑکہ بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا اس کے ماں باپ ہر برس عید فصر پر یرسلم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یرسلم کو گئے جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکہ یسو یرسلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی مگر یہ سمجھ کر کہ وہ کافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یرسلم تک واپس کے اور تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے حیکل میں استادوں کے بیش میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا دیکھ تیرا باپ اور میں کرتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کیا ہونا ضرور ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی اور یوسو حکمت اور قدقامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا باب تین تیبروس تیسر کی حکومت کے پندرہ میں برس جب پنتیوس پلاتوس یہودیہ کا حاکم تھا اور حیرودیس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپوس ایتوریہ اور ترخونی تیس کا اور لسانیاس ابلنے کا حاکم تھا اور ہنہ اور کائفہ سردار کاہن تھے اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریہ کے بیٹے یوہنہ پر نازل ہوا اور وہ یردن کے سارے گردنواہ میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے ببتزمہ کی منادی کرتنے لگا جیسا ایسیہ نبی کے کلام کی قدام میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچہ کیا جائے گا اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچہ نیچہ ہے ہموار راستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا پس جو لوگ اس سے ببتزمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا اے صاحب کے بچوں تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غزب سے بھاگو پس توبہ کے معافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلھاڑا رکھا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاتا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس دو کرتیں ہو وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانڈ دے اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے اور محصول لینے والے بھی ببتزمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے وستاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لئے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے نہہ کشلو اور اپنی تنخواہ پر کفائت کرو جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوہنہ کی باہت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یوہنہ نے اس سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے ببتزمہ دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتزمہ دے گا اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوف ساف کرے اور گہوں کو اپنے خطے میں جمع کرے مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں پس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو خوشخبری تناتا رہا لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اور ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھی یوہنہ سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا جب سب لوگوں نے ببتزمہ لیا اور یوسف ببتزمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القص جسمانی صورت میں کبوتر کے مانند اس پر ناظر ہوا اور آسمان سے آواز آئی کہ تُو میرا پیارا بیٹا ہے تُس سے میں خوش ہوں جب یوسف خود تعلیم دینے لگا تو قریباً تیس برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا اور وہ مطات کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا اور وہ انہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ متیہ کا اور وہ عموز کا اور وہ ناہوم کا اور وہ اسلیہ کا اور وہ نوگا کا اور وہ مات کا اور وہ متتیہ کا اور وہ شمائی کا اور وہ یوسیق کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یہنہ کا اور وہ ریسہ کا اور وہ زربابل کا اور وہ سیالتیل کا اور وہ نیری کا اور وہ ملکی کا اور وہ عدی کا اور وہ عصام کا اور وہ المدام کا اور وہ ایر کا اور وہ ایشو کا اور وہ الیازر کا اور وہ یوریم کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ شمون کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یوسف کا اور وہ یونان کا اور وہ ایلیا قیم کا اور وہ ملے آہ کا اور وہ منہ کا اور وہ متہ کا اور وہ ناتن کا اور وہ دعوت کا اور وہ یسی کا اور وہ عبیت کا اور وہ بواز کا اور وہ سمعون کا اور وہ نحسون کا اور وہ امین اداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودہ کا اور وہ یعقوب کا اور وہ ازحاق کا اور وہ ابراہم کا اور وہ تارہ کا اور وہ نہور کا اور وہ سروج کا اور وہ رو کا اور وہ فلچ کا اور وہ عبر کا اور وہ سلہ کا اور وہ قنان کا اور وہ ارفقصد کا اور وہ سم کا اور وہ نو کا اور وہ لمک کا اور وہ پتسلہ کا اور وہ ہنوک کا اور یہ وہ یارت کا اور وہ محلل کا اور وہ قنان کا اور وہ انوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا باب چار پھر یسو روح القص سے بھرا ہوا ایردن سے لوٹا اور وہ چالیس دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ایبلیس اسے آزماتا رہا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ایبلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کے روٹی بن جائے یسو نے اس کو جواب دیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا اور ایبلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اسے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر اور وہ اسے یورسلم میں لے گیا اور حیکل کے گنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تنی ہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیرے بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے حفاظت کریں اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے مبادہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے یسو نے جواب میں اس سے کہا کہ فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کیلئے اس سے جدہ ہوا پھر یسو روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گردنواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پیورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق ثبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور ایسیہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لئے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لئے مسح کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں کشلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سالے مقبول کی منادی کروں پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے موں سے نکلتی تھیں تاجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا تم البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حقیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نوہم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سیدہ کے شہر سارف پت میں ایک بیوہ کے پاس اور ایلیشیہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نومان سوریانی جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی شوڑی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا پھر وہ گلیل کے شہر کا فرنہم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کے اے یسو ناظری ہمیں تس سے کیا کام کیا تُو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے خدا کا قدوس ہے یسو نے اسے جھڑک کر کہا کہ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں اور گرد و نواہ میں ہر جگہ اس کی دھوم مجھ گئی پھر وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمون کے گھر میں داخل ہوا اور شمون کی ساز کو بڑی تب چڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کے لئے اس سے عرض کی وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں ترہ ترہ کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا اور بد روحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مصیح ہے جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے کیونکہ میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں اور وہ گلیل کی عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا باب پانچ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھیں لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جالڈ ہو رہے تھے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا جب کلام کر چکا تو شمون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو شمون نے جواب میں کہا اے صاحب ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک کی بھر دیں کہ دوبنے لگیں شمون پترس یہ دیکھ کر یوسو کے پاؤں پہ گرا اور کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں کیونکہ مشلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یہنہ بھی جو شمون کے شریک تھے حیران ہوئے یوسو نے شمون سے کہا خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا اور وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کور سے بھرا ہوا ایک آدمی یوسو کو دیکھ کر مو کے بل گرا اور اس کی مندت کر کے کہنے لگا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک ساپ کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک ساپ ہو جا اور فوراں اس کا کور جاتا رہا اور اس نے اسے تاقید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئی کاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک ساپ ہو جانے کی بابت نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن اس کا چرچہ زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنے اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیاء اور یورسلم سے آئے تھے اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوش تھا چار پائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یوسف کے سامنے اتار دیا اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ ماف ہوئے اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے خدا کے سوا اور کون گناہ ماف کر سکتا ہے اس نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھا اور چل پھر لیکن اس لئے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفروض سے کہا میں تُس سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر اپنے گھر جا اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھیں ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چونکی پر بیٹھے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ سب کو چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضعفت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کو جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہا کر بڑھ بڑھانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو عیسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راستبازو کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو طوبہ کے لئے بلانے آیا ہوں اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوہنہ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائے کیا کرتے ہیں اور اسی طرح فریسیوں کے بھی مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں عیسو نے ان سے کہا کہ کیا تم باراتیوں سے جب تک دولہ ان کے ساتھ روزہ رکھوا سکتے ہو مگر وہ دن آئیں گے اور جب دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھال کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا اور کوئی سخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھال کر خود بھی بہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھننا چاہیے اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے باپ چھے پھر ثبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے تھے اور فریسیوں میں سے باز کہنے لگے تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو ثبت کے دن کرنا روا نہیں ییسو نے جواب میں ان سے کہا کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب دعود اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم ثبت کا مالک ہے اور یوں ہوا کہ کسی اور ثبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دینہ ہاتھ سوک گیا تھا اور فقی اور فریسی اس کی تاک میں تھے کہ آیا ثبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائیں مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو وہ اٹھ کھڑا ہوا ییسو نے ان سے کہا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا ثبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا جان بچانا یا حلا کرنا اور ان سب پر نظر کر کے اس نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے اسے کہنے لگے کہ ہم ییسو کے ساتھ کیا کریں اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے بارہ چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا یعنی شمون جس کا نام اس نے پترس بھی رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یوہنہ اور فلپس اور برتلمائی اور متی اور تومہ اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمون جو زیولتیس کہلاتا تھا اور یعقوب کا بیٹا یہودہ اور یہودہ اسکریو تھی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جنگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی جو سارے یہودیہ اور یورسلم اور سور اور سیدہ کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے اور اچھے کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشت کرتے تھے کیونکہ قوت اسے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ آسودہ ہوگے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہس ہوگے جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے اداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لان تان کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کار دیں گے تو تم مبارک ہوگے اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پات چکے افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوگے افسوس تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ ماتم کروگے اور روگے افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو جو تم پر لانت کریں ان کے لئے برکچہ ہو جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لئے دعا کرو جو تیرے ایک گال پر تماشہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور جو تیرا چوغل لے اس کو کرتہ لینے سے بھی منانا کر جو کوئی تس سے ماغے اسے دے اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں میں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گناہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدایتالہ کے بیٹے ٹھہر ہوگی کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی مجرم نہ ٹھہراؤ تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤگے خلاصی دو تم بھی خلاصی پاؤگے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتی ہو اسی سے تمہارے لئے ناپا جائے گا اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھی کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد جیسا ہوگا تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تینکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا اور جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تینکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دو اے ریاکار پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال پھر استینکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھلہ ہے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھلہ ہے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھر بیری سے انگور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں پھرا ہے وہی اس کے موہ پر آتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھوت کر چٹان پر بنیاد ڈالی جب رو آئی تو دھار اس گھر پر زور سے گری مگر اسے ہلا نہ سکی کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جب دھار اس پر زور سے گری تو وہ فلفور گر پڑا اور وہ گھر بلکل برباد ہو گیا باپ ساتھ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفر نہم میں آیا اور کسی صوبے دار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا اس نے یسو کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر وہ یسو کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت ارکے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے کیونکہ وہ ہمارے قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا یسو ان کے ساتھ چلا مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبے دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خدا بند تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور صفائی میرے ماں تحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یسو نے یہ سن کر اس پتہ عجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے جب وہ شہر کے فاتک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بہتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو پھر اس نے پاس آ کر جنازوں کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تُس سے کہتا ہوں اٹھ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سوپ دیا اور سب پردہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گردنواں میں پھیل گئی اور یوہنہ کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی اس پر یوہنہ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسری کی راہ دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آگر کہا یوہنہ ببتزمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسری کی راہ دیکھیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بکشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے بیان کرو کہ اندھیں دیکھتے ہیں لینگلے چلتے پھرتے ہیں کوڑھی پاک ساپ کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے قاسد چلے گئے تو یوسف یوہنہ کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکندے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے سخت کو دیکھو جو چمکدار پوشاک پہنتے اور عیش و عشدت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا ایک نبی ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا ببتسمہ لے کر خدا کو راستباز مان لیا مگر فریسیوں اور شرق کے عالموں نے اس سے ببتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر گیا پس اس زمانے کے آدمیوں کو میں کس سے تشبید ہوں اور وہ کس کی مانند ہیں ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے مانسلی بجائی اور تم نہ ناچے ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ ببتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا اور تم کہتے ہو کیوں اس میں بدروح ہے ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بچھلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سنگ مرمر کے اتردان میں اتر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آسوں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر اتر ڈالا اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے کیونکہ بچھلن ہے جیسو نے جواب میں اس سے کہا اے شمون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا اے استاد کہ کسی ساہوکار کے دو قرضدار تھے ایک پانسو دینار کا دوسرا پچاس کا جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا شمون نے جواب میں کہا میری دانت میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک فیض لگ کیا اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آسوں سے بھگو دیئے اور اپنے بالوں سے پہنچے تو نے مجھ کو بوسا نہ دیا مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا مگر اس نے میرے پاؤں پر اترہ ڈالا ہے اسی لئے میں تُس سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے مگر اس نے دا عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے سلامت چلے جا باب آٹھ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کے بادشاہی کی خوشکبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفہ پائی تھی یعنی مریم جو مگدلنی کہلاتی تھی جس میں سے سات بد روحیں نکلنی تھی اور یوائینہ ہرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسنہ اور بہتری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کے خدمت کرتی تھی پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور رودہ گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چونگ لیا اور کچھ چٹان پر گرا اور اک کر سوگ گیا اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی اور کچھ چھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے سات سات بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اک کر سوگنا پھل لیا یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کام ہوں وہ سن لے اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہ کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں وہ تمثیل ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں اور چکٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصت تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور ایسا عشرت میں فس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں کوئی شخص چراغ جلا کر برطن سے نہیں چھپاتا نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تو اسے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آدھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرہ میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور آمن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہا گیا وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پارگلیل کے سامنے ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروحیں تھیں اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا وہ یوسو کو دیکھ کر چل لیا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا اے یسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تُس سے کیا کام تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا اس لئے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے جنزیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ جنزیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی یسو نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا لشکر کیونکہ اس میں بہت سی بدروحیں تھیں اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں آتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے اس نے انہیں جانے دیا اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل گئیں اور غول کرارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا یہ ماجرہ دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسو کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروحیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئی تھی وہ اس کی مندت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے مگر یسو نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوڑ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چچا کرنے لگا کہ یسو نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے اور دیکھو یار نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے مندت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنار چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے یہ کہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آگر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے اس نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوہنہ اور یاکوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا اور سب اس کے لئے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا رو نہیں وہ مر نہیں گئی ہے بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روح پھر آئی اور اسی دم اٹھی پھر عیسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماں باپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سے نہ کہنا باب نو پھر اس نے ان باروں کو بلا کر انہیں سب بد روحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لئے قدرت اور اختیار بکشا اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے بھیجا اور ان سے کہا کہ راہ کے لئے کچھ نہ لینا نہ لاتھی نہ جھولی نہ روٹی نہ روپیا نہ دو دو کرتی رکھنا اور جس گھر میں داخل ہو وہی رہنا اور وہی سروانہ ہونا اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں وہ شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشحبری سناتے اور ہر جنگر شفا دیتے پھرے اور چوتھائی ملک کا حاکیم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا اس لئے کہ بعض کہتے تھے کہ یوہنہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیہ ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے مگر ہرودیس نے کہا کہ یوہنہ کا تو میں نے سر کٹوا دیا اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں پس اسے دیکھنے کی خوشش میں رہا پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا اور وہ ان کو الگ لے کر بیعت سیدہ نام ایک شہر کو چلا گیا یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بکشی جب دن ڈھلنے لگا تو ان بارہ نے آ کر اسے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جاک ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں اس نے ان سے کہا تمہیں انہیں کھانے کو دو انہوں نے کہا ہمارے پاس پانچ روٹیوں اور دو مچلیوں سے زیادہ موجود نہیں مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لئے کھانا مول لے آئیں کیونکہ وہ پانچ ہزار مرد کے قریب تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخوینا پچاس پچاس کی کتاروں میں بیٹھاؤں انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بیٹھایا پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور مچلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بکشی اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں انہوں نے کھایا اور سب سہر ہو گئے اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی باہر ٹکڑیاں اٹھائیں گئیں جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا یوہنہ ببتزمہ دینے والا اور بعض یہ لیا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح اس نے ان کو تعقید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہین اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تیسے دن جی اٹھے اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیشے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوے وہی اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشائی کو دیکھنا لیں موت کا مزہ ہر گتنا چکھیں گے پھر ان باتوں کے کوئی آٹھ روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یہنہ اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا جب وہ دعا کر رہا تھا اور دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور یلیہ اس سے باتے کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائی دیئے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یورسلم میں واقع ہونے کو تھا مگر پترس اور اس کے ساتھی نید میں بھرے تھے اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ اس سے جدہ ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسو سے کہا اے صاحب ہمارا احانان اچھا ہے پس ہم تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیہ کے لیے لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ یہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سائے کر لیا اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے اس کی سنو یہ آواز آتے ہی یسو اکھیلہ پایا گیا اور وہ چپ رہے اور جو باتیں دیکھی تھی ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا اے وستاد میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے اور دیکھو ایک روح اسے پکل لیتی ہے اور وہ ایک کا ایک چیخ اٹھتا ہے اور اس کو ایسا مرودتی ہے کہ کب بھرلاتا ہے اور اس کو کشل کر مشکل سے چھوڑتی ہے اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں لیکن وہ نہ نکال سکے یسو نے جواب میں کہا اے بے اعتقاد اور قجرو قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو اہا لیا اور آتا ہی تھا کہ بدروہ نے اسے پٹک کر مرودا اور یسو نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا گر کے اس کے باپ کو دے دیا اور سب لوگ خدا کے شان کو دیکھ کر حیران ہوئے لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تیجب کر رہے تھے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ساتھ میں حوالہ کیے جانے کیوں ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے لیکن یسو نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچہ کو لیا اور پاس کھڑا کر کے ان سے کہا جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے یوہنہ نے جواب میں کہا اے صاحب ہم نے ایک سخص کو تیرے نام سے بدروحیں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیر بھی نہیں کرتا لیکن یسو نے ان سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یورسلم جانے کو کمر بان دھی اور اپنے آگے قاسد بھیجے وہ جاہ کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لئے تیاری کریں لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یورسلم کی طرف تھا یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوہنہ نے کہا اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا یہ لیا نے کیا مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیشے چلوں گا اس نے ان سے کہا کہ لوگنیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھوصلے مگر ابن آدم کے لئے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل اس نے کہا اے خدا بند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا ایک اور نے بھی کہا کہ اے خدا بند میں تیرے پیشے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں اس نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیشے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں باب دس ان باتوں کے بعد خدا نے ستر آدمی اور مقرر کیے اور جس شہر میں اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں اس لئے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے مزدور بھیجے جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیش میں بھیجتا ہوں نہ بٹوا لے جاؤ نہ جھولی نہ جوتیاں اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو اور وہاں کوئی سلامتی کا فرزند نہ ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھارے گا نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے گھر گھر نہ پھیرو اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدی کا پہنچی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدی کا پہنچی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اوزدین صدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اے خرازین تجھ پر افسوس اے بے سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ظاہر ہوتے تو وہ ٹھاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کپ کے توبہ کر لیتے مگر عدالت میں سور اور سیدہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا اور اے کفرنہم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا نہیں بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والوں کو نہیں مانتا وہ ستر خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خدا بن تیرے نام سے بدروحیں بھی ہمارے تابع ہیں اس نے ان سے کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ ساپوں اور بچھوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہر کسی چیز سے ان ضرر نہ پہنچے گا تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں اسی گھڑی وہ روح القدس کی خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خدا بند میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرا باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا اور کوئی نہیں جانتا کی بیٹا کون ہے سوہ باپ کے اور کوئی نہیں جانتا کی باپ کون ہے سوہ بیٹے کے اور اس سخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتی ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بعض شاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتی ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آجمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا کہ تورت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خدا بند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محمت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیئے گا مگر اس نے اپنے تئیر آستباز ٹھائرانی کے غرص سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے جس نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یورسلم سے اروہ کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپلے اتار لیے اور مارا بھی اور آدموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا اور وہ بھی اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مائے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گری کی دو سرے دن دو دینار نکال کر بھیڑی آرے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا ان تینوں میں سے اس سخص کا جو ڈاکووں میں گھر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھارا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا عیسو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتہ نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ عیسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مارتہ خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداون کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے پس اسے فرما کہ میری مدد کرے خداون نے جواب میں اس سے کہا کہ مارتہ مارتہ تو بہت سی چیزوں کی فکر تردد میں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے اور اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینانا جائے گا باب اگیارہ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداون جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باب تیرا نام پاک مانا جائے تیری بائشاہی آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قصدار کو معاف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ لا پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اسے کہے اے دوست مجھے تین روٹیاں دے کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بش ہونے پر ہیں میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بہائی کی سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھوڑو تو پاؤ گے دروازہ کھڑکٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھوڑتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھڑکٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مشلی مانگے تو مشلی کے بدلے اسے سانپ دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والے کو روح القص کیونہ دے گا پھر وہ ایک گونگی بدروح کو نکال رہا تھا اور جب وہ بدروح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تأجب کیا لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار بالزبول کے مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطنت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اگر سیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروحوں کو بالزبول کے مدد سے نکالتا ہے تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی جب زور آور آدمی ہتھیار بادے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے لیکن جب اس سے کوئی زور آور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر مانٹ دیتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے جب ناپاک روح آدمی میں اسے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھوڑتی پھرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں اور آ کر اسے جھڑا ہوا اور آراز تب آتی ہے پھر جا کر اور سات روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہے اور اس آدمی کا پشلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کی بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں پہ عمل کرتے ہیں جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کے لوگ برے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جس طرح یونہ نبی کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرا اسی طرح ابن آدم بھی ان زمانے کے لوگوں کے لئے ٹھہرے گا دکھن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے نینو کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کے منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے کوئی سخت پس چراغ جڑا کر تہخانے یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فریسی نے اس کی دعوت کی پس وہ اندر جا کر کھانا کھانے بیٹھا فریسی نے یہ دیکھ کر تجرب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غسل نہیں کیا خداون نے اسے کہا کہ اے فریسیوں تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو ساپ کرتی ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھریے اے نادانو جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا ہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا لیکن اے فریسیوں تم پر افسوس کہ پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دہعے کی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے فریسیوں تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو تم پر افسوس کیونکہ تم ان پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کے خبر نہیں پھر شرعہ کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا اے وستاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے اس نے کہا اے شرعہ کے عالموں تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتتے ہو اور آپ ایک انگلی میں بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو اسی لئے خدا کے حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باز پرسی کی جائے حابل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو قربانگاہ اور مقدس کے بیش میں ہلاک ہوا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی حابل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو قربانگاہ اور مقدس کے بیش میں ہلاک ہوا نیا تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باز پرس کی جائے گی اے شرع کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا جب وہ وہاں سے نکلا تو فقی اور فریسی اسے بہترہ چمٹنے اور چھیڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کے گھات میں رہے تاکہ اس کے موں کی کوئی بات پکڑیں باب بارہ اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھی لگ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی اس لیے وہ اجالے میں سنا جائے گا اور جو کچھ تم نے کوٹھیوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھیوں پر ان کی منادی کی جائے گی مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں تمہیں جتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے یا اہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو کیا دو پیسے کی پانچ چڑیا نہیں بکتیں تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں ڈرو مت تمہارے قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا لیکن جو روح القص کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں کیونکہ روح القص اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے پھر بھیڑ میں سے ایک نے اسے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہ کہ کی میراس کا میرا حصہ مجھے دے اس نے اسے کہا میں کس نے مجھے تمہارا منصف یا باٹنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی قصد پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے یہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا ناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے چین کر کھا پی خوش رہ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تُس سے طلب کر لی جائے گی پس جو تُو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ سخت ہے جو اپنے لئے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے قوم پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاتتے نہ ان کے خطہ ہوتا ہے نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہارے قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے تم میں ایسا قوم ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاز کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھوکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ شکی بنو کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی اے چھوٹے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے اپنا مال اسباب بیش کر خیرات کر دو اور اپنے لئے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہی تمہارا دل بھی لگا رہے گا تمہارے کمریں بدھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹ کھٹائے تو فوراں اس کے واسطے کھول دیں موارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جگاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر بات کر انہیں کھانا کھانے کو بیٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر موارک ہیں لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پترس نے کہا کہ اے خداون تو یہ تمثیل ہمی سے کہتا ہے یا سب سے خداون نے کہا کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند داروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بار دیا کرے موارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے غلاموں اور لوڑیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالہ ہونا شروع کرے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کے وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کھوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سوپا گیا ہے اس سے زیادہ مانگیں گے میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک ببتزمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہولے میں کیا ہی تنگ رہوں گا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے دو سے تین اور تین سے دو باپ بیٹس مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پشم سے اٹھتے دیکھتے ہو تو فوراں کہتے ہو کہ میں برسے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دیکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اے ریا کارو زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کی واجب کیا ہے جب تُو اپنے مددعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ وہ اس سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تُو دمڑی دمڑی عدہ نہ کرے گا وہاں سے ہرگیز نہ چھوٹے گا باپ تیرے اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاتوس نے ان کے زبیوں کے ساتھ ملایا تھا اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے یا کیا وہ اٹھارہ آدمی جن پر شلوخ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں جیلی علیہ وسلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصروبار تھے میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کروگے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا وہ اس میں پھل ڈھوڑنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیف تین برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھوڑنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کات ڈال یہ زمین کو بھی کیونکہ روکے رہے اس نے جواب میں اس سے کہا اے خدا بند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھو دوں اور کھات ڈالوں اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کھات ڈالنا پھر وہ ثبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو اٹھارہ برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی یسو نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا اے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یوسو نے ثبت کے دن شفا بکشی خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا چھے دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے پس انہی میں آ کر شفا پاؤ نہ کہ ثبت کے دن خدا بند نے اس کے جواب میں کہا اے ریاکار کیا ہر ایک تم میں سے ثبت کے دن اپنے بیل یا گدے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارہ برس سے باند رکھا تھا ثبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھی ان آلشان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی پس وہ کہنے لگا خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے میں اس کو کس سے تشبید ہوں وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسہرہ کیا اس نے پھر کہا میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبید ہوں وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر تین پیمانے آٹے میں ملایا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یورسلم کا سفر کر رہا تھا اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خدا بن کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں اس نے ان سے کہا جانفشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خدا بن ہمارے لئے کھول دے اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے اور روبرو کھایا پیا اور تُو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی مگر وہ کہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو اے بدکارو تم سب مجھ سے دور ہو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہم اور ازہاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بائشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے اور پورا پشم اتر دکھن سے لوگ آ کر خدا کی بائشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے اور دیکھو بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے کیونکہ حیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یورسلم سے باہر ہلاک ہو اے یورسلم اے یورسلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے باپ چودر پھر ایسا ہوا کہ وہ ثبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا اور وہ اس کی تاک میں رہے اور دیکھو ایک سخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا یسو نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ ثبت کے دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں وہ چپ رہ گئے اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا اور ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کوئے میں گر پڑے اور وہ ثبت کے دن اس کو فوراں نہ نکال لے وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے جب اس نے دیکھا کہ مہمان صدر جگہ کس طرح پسند کرتے ہیں تو ان سے ایک تمثیل کہی کہ جب کوئی تجھے شادی میں بلائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ کہ شاید اس نے کسی تجھ سے بھی زیادہ عزتدار کو بلائے ہو اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلائے ہے آ کر تجھے کہے اس کو جگہ دے پھر تجھے شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے بلکہ جب تُو بلائے جائے تو سب سے نیچے جگہ جا بیٹھ تاکہ جب تیرا بلانے والا آئے تو تجھ سے کہے کہ اے دوست آگے بڑھ کر بیٹھ تب ان سب کی نظریں جو تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تیری عزت ہوگی کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تُو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشنے داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے بلکہ جب تُو زیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگڑوں اندوں کو بلا اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں اور تجھے راستبازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ بات سن کر اس سے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے اس نے اس سے کہا ایک شخص نے بڑی زیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے اس پر سب نے مل کر اوزر کرنا شروع کیا پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے ایک کھیت خریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ دوسرے نے کہا میں نے پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں مجھے معذور رکھ ایک اور نے کہا میں نے بیعہ کیا ہے اور اس سبب سے نہیں آ سکتا پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں لنجوں اندھوں اور لنگلوں کو یہاں لے آؤ نوکر نے کہا اے خدا بند جیسا تُو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے مالک نے ان نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی بالوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاغت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہسنا شروع کریں گے اس شخص نے امارہ شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں دس ہزار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جو بیس ہزار لے کر مجھ پر چاہا آتا ہے نہیں تو جب وہ ہنوس دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائع صلح کی اور درخواست کرے گا پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا نمک اچھا تو ہے لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے مزہ دار کیا جائے گا نہ وہ زمین کے کام کرہا نہ کھات کے لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے باپ پندرہ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں اور فریسی اور فقی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس نے ان سے یہ تمہیں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بھیڑے ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو نینہانوے کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونٹا نہ رہے پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح نینہانوے راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس دس درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونٹی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فعشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے پھر اس نے کہا کہ کسی سخت کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال و مطاع انہیں باڑ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بچھلنی میں اُڑا دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک باشند کے ہاں جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے عارضو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوں اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا جامعہ جلد نکال کر اسے پہناو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناو اور پلے ہوئے کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی منانے لگے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچی کے آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بشنہ زبا کرائے ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر مجھے تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و مطا کسبیوں میں اُڑا دیا تو اس کے لئے تُو نے پلا ہوا بچڑا زبا کر آیا اس نے اسے کہا بیٹا تُو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا کھویا ہوا تھا اب ملا ہے باپ سولح پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دونت مند کا ایک مختار تھا اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں اپنی مختاری کا حساب دے کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھیننے لیتا ہے مٹی تو مجھ سے کھو دی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کیا آتا ہے اس نے کہا سو منتیل اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر پچاس لکھ دے پھر دوسرے سے کہا کہ تجھ پر کیا آتا ہے اس نے کہا سو منگے ہوں اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر اسی لکھ دے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنی ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لئے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جنگہ دیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہیں وہ بہت میں بھی دیانتدار ہیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے فریسی جو ذر دوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اُڑانے لگے اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راستباز ٹھہراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مقروح ہے شریعت اور انبیاء یوہنہ تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطہ کے مٹ جانے سے آسان ہے جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیعہ کرے وہ زنہ کرتا ہے اور جو سخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیعہ کرے وہ بھی زنہ کرتا ہے ایک دولت مند تھا جو آرغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور سان و شوقت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکلوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چھاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بھیگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تلپتا ہوں ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تلپتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکیں اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اسے میرے باپ کے گھر بھیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں ابراہم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے باپ ستر پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لئے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا خبردار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ تیرا گناہ کرے اور سات دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر اس پر رسولوں نے خداون سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا خداون نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر حل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہوا اور جب وہ کھیس سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر بات کر میرے خدمت کر اس کے بعد تو خود کھا پی لینا کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکم میں نوکر ہیں جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے اور ایسا ہوا کہ یرسلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیس سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس کوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تہیں کاہینوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک ساف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور مو کے بل یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسو پاک ساف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پردیسی کی سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے جب فریضیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہ کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہ ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہ ہی تمہارے درمیان ہے اس نے شاگردوں سے کہا وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی عرض ہوگی اور نہ دیکھو گے اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے بگر تم چلے نہ جانا نہ ان کے پیچھے ہو لینا کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کوت کر دوسری طرف چبکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رت کریں اور جیسا نوہ کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیعہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوہ کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا اور جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے لیکن جس دن لوت صدوم سے نکلا آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دن جو کوٹے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے لوت کی بیوی کو یاد رکھو جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو آدمی ایک چار پائی پر سوتے ہوں گے ایک لے ریا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی دو آدمی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خدا بند یہ کہاں ہوگا اس نے ان سے کہا جہاں مردار ہے وہاں گد بھی جبا ہوں گے باب اٹھر پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کشی شہر میں ایک قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کہ مجھے مدعی سے بچا اس نے کچھ عرصت تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لئے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے خدا بن نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برغزدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راستباز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ دو سخت سہیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یہ دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس محصول لینے والے کی معنی نہیں ہوں میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ ایک ہی دیتا ہوں لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رہم کر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ سخص دوسرے کے نسبت راستباز ٹھہر کر اپنے گھر گیا کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا مگر یوسو نے بچوں کو اپنے پاس بولایا اور کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو یوسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تم حکموں کو تو جانتا ہے سنہ نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گوائی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یوسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھوے ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو باٹھ دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا یوسو نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ اوٹ کا سوئی کے ناکے میں اس سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے پترس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانہ میں کئی گناہ زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی پھر اس نے ان باروں کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یورسلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اُلائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا جب وہ چلتے چلتے یہ روحوں کی نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کی کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اسے خبر دی کہ یسو ناصری جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا اے یسو ابن دعود مجھ پر رہم کر جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن دعود مجھ پر رہم کر یسو نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اس نے کہا اے خدا ومند یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا کہ بینہ ہو جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا وہ اسی دم بینہ ہو گیا اور خدا کی تنجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کے حمد کی باب انیس وہی روح میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکاہ نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا وہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا اس لئے کہ وہ تقاقت چھوٹا تھا پس اسے دیکھنے کے لئے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جب یسو اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکائی جلد اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا جب لوگوں نے دیکھا تو سب بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے وہاں جا اترا اور زکائی نے کھڑے ہو کر خدا بند سے کہا اے خدا بند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ نہق لے لیا ہے تو اس کو چوگونہ آدھا کرتا ہوں عیسو نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھوڑنے اور نجات دینے آیا ہے جب وہ ان باتوں کو سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل بھی کہی اس لیے کہ یورسلم کے نزدیک تھا اور وہ گمان کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے پس اس نے کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے اس نے اپنے نوکروں میں سے دس کو بلا کر انہیں دس اشرفیاں دیں اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرنا لیکن اس کے شہر کے آدمی اس سے عداوت رکھتے تھے اور اس کے پیچھے ایلچیوں کی زبانی کا احلا بھیجا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر بادشاہی کرے جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیا دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کیا کمایا پہلے نے حاضر ہو کر کہا اے خدا بن تیری اشرفی سے دس اشرفیاں پیدا ہونی اس نے اس سے کہا اے اچھے نوکر شاباش اس لئے کہ تُو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا اب تُو دس شہروں پر اختیار رکھ دوسرے نے آگر کہا اے خدا بن تیری اشرفی سے پانچ اشرفیاں پیدا ہونی اس نے اس سے بھی کہا کہ تُو بھی پانچ شہروں کا حاکم ہو تیسرے نے آگر کہا اے خدا بن دیکھ تیری اشرفی یہ ہے جس کو میں نے رومال میں باندھ رکھا کیونکہ میں تُس سے ڈرتا تھا اس لئے کہ تُو سخت آدمی ہے جو تُو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تُو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے اس نے اس سے کہا اے شریر نوکر میں تُجھ کو تیرے ہی موں سے ملزم ٹھہراتا ہوں تُو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں پھر تُو نے میرا روپیہ ساہکار کے ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سو سمیت لے لیتا اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور دس اشرفی والے کو دے دو انہوں نے اس سے کہا اے خداون اس کے پاس دس اشرفیاں تو ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کروں یہ باتیں کہہ کر وہ یرسلم کی طرف ان کے آگے آگے چھلا جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیاں کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بدھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خدا بند کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا وہ ایسا ہی پایا جب گدی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خدا بند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو عیسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر عیسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا وند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح عالم والا پر جلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلنا اٹھیں گے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ بات کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لئے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی پھر وہ حیکل میں جا کر بیشنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا مگر تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا مگر سردار کاہین اور فقیوں اور قوم کے رئیس اس کے حلاک کرنے کی کوشش میں تھے لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے باب بیس ان جنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ حیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا تو سردار کاہین اور فقی بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آکھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یوہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے انہوں نے آپس میں صلاحہ کی کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا اقین نہ کیا اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگسار کریں گے کیونکہ انہیں اقین ہے کہ یوہنہ نبی تھا پس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا یسو نے ان سے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں پھر اس نے لوگوں سے یہ تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک سخت نے تاکستان لگا کر باغبانوں کو ٹھیک پر دیا اور ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا اور پھل کے موسم پر اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ تاکستان کے پھل کا حصہ اسے دیں لیکن باغبانوں نے اس کو پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر بھیجا انہوں نے اس کو بھی پیٹ کر اور بیزت کر کے خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے تیسرا بھیجا انہوں نے اس کو بھی زخمی کر کے نکال دیا اس پر تاکستان کے مالک نے کہا کہ کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا شاید اس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اسے دیکھا تو آپس میں صلاح کر کے کہا یہی وارث ہے اسے قتل کریں کہ میراز ہماری ہو جائے پس اس کو تاکستان سے باہر نکال کر قتل کیا اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور تاکستان اوروں کو دے دے گا انہوں نے یہ سن کر کہا خدا نہ کرے اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکلے ٹکلے ہو جائیں گے لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اسی گھڑی فقیوں اور سردار کاہینوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی اور وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راستباس بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں تاکہ اس کو حاکم کے قبض اور اختیار میں دے دیں انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرف داری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے ہمیں قیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا ایک دینار مجھے دکھاؤ اس پر کس کی صورت اور نام ہے انہوں نے کہا قیسر کا اس نے ان سے کہا پس جو قیسر کا ہے قیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو عدا کرو وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے بلکہ اس کے جواب سے تاجب کر کے چھپ ہو رہے پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہائی ہی نہیں ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لئے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیعہ ہوا بھائی بیعولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بیعولاد مر گیا پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی اسی طرح ساتوں بیعولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیعہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوگے لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے چنانچہ وہ خدا بند کو ابراہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا کہتا ہے لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں تب بعض فقیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے وستاد تو نے خوب فرمایا کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرورت نہ ہوئی پھر اس نے ان سے کہا مسیح کو کس طرح دعوت کا بیٹا کہتے ہیں دعوت تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خدا بند نے میرے خدا بند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں پس دعوت تو اسے خدا بند کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کٹھارا جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامعے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں آلہ درجہ کی کرسیاں اور زیافتوں میں سزن نشینی پسند کرتے ہیں وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کیلئے نماز کو طول دیتے ہیں انہیں زیادہ سزا ہوگی باب اکیس پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے حیکل کے خزانے میں ڈال رہے تھے اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں دو دمڑیاں ڈالتے دیکھا اس پر اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کی بہتاس سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب ڈال دی اور جب بعض لوگ حیکل کی عبابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آ راستہ ہے تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا اور جو گرائے نہ جائے انہوں نے اس سے پوچھا کیا وستاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا کیونکہ بہتویرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدی کا پہنچا ہے تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراں خاتمہ نہ ہوگا پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چلھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھوچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبف سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا پس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروہ ڈالیں گے اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا اپنے سبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے پھر جب تم یورسلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے اس وقت جو یہودگی میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں اور جو یورسلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں کیونکہ یہ انتقام کی دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غزب ہوگا اور وہ تلوار کا لکمہ ہو جائیں گے اور عصیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے اور جب تک غیر قوموں کی میاد پوری نہ ہو یورسلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کے لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی اس لئے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لئے کہ تمہارے مقصد نزدیک ہوگی اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو جو ہی ان میں کوپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی پس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشبازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر فندے کی طرح ناگہاں آ پڑے کیونکہ جتنے لوگ تمام روح زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو اور وہ ہر روز حیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے اور صبح صویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو حیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے باب بائس اور عید فطیر جس کو عید فسا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کاہین اور فقی موقع ڈھوٹ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودہ میں سمایا جو اسکروتی کہلاتا اور ان بارے میں شمار کیا جاتا تھا اس نے جا کر سردار کاہینوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا اس نے مال لیا اور موقع ڈھوڑنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر لے اور ادھے فطیر کا دن آیا جس میں فصہ زبا کرنا فرض تھا اور یوسو نے پترس اور یوہنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لئے فصہ تیار کرو انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ وہ استاد اس سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصہ کھاؤں وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہیں تیاری کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا وہ ایسا ہی پایا اور فصہ تیار کیا جب وقت ہو گیا تو وہ کھانہ کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصہ تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بات لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس سخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور ان میں یہ تقرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خدا ون نعمت کہلاتے ہیں مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بار قبیلوں کا انصاف کرو گے شمون شمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ ترح ایمان جاتا رہے اور جب تُو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا اس نے اس سے کہا اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں اس نے کہا اے پترس میں تُو سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تُو تین بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا بگر اب جس کے پاس بٹوے ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لئے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا اے خدا بند دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے معافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آدمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپ پہ آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا اے باپ اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بودھیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردو کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آجمائش میں نہ پڑو وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یوسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسر لے یوسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بوسر لے کر امن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھ یوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خدا بند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یوسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یوسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھائے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیش میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیش میں بیٹھ گیا ایک لوڑی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد اور سخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی اور خداوند نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو تھٹھوں میں اُلاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اسے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے تانہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں جب دن ہوا تو سردار کاہین اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی ملیس جمع ہوئی اور انہوں نے اسے اپنے صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تم مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کروگے اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دوگے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلب خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موہ سے سن لیا ہے باپ تیس پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پلاتوس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنے قوم کو بھکاتے اور قیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مصیح بادشاہ کہتے پایا پلاتوس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے اس کے جواب میں کہا تو خود کہتا ہے پلاتوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیوں میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر اُبھارتا ہے یہ سن کر پلاتوس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی علمداری کا ہے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا کیونکہ وہ بھی ان دنوں یورسلم میں تھا ہیرودیس یسو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا اس لئے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی موزجہ دیکھنے کا امیدوار تھا اور وہ اس سے بہتیری باتیں پوچھتا رہا مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور سردار کاہن اور فقی کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے زلیل کیا اور تھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاتوس کے پاس واپس بھیجا اور اسی دن ہیرودیس اور پلاتوس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی پھر پلاتوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فیل سرد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائے ٹھہرتا پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کے خاطر چھوڑ دے وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بربہ کو چھوڑ دے یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا مگر پلاتوس نے یسو کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو سلیب دے سلیب اس نے تیسری بار ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ اسے سلیب دی جائے اور ان کا چلانا کارگر ہوا پس پلاتوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اور جو سخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے ماغا تھا اسے چھوڑ دیا مگر ییسو کو ان کی مرضی کے موافق سپائیوں کے حوالے کیا اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمون نام ایک قرینی کو جو دہا سے آتا تھا پکڑ کر سلیب اس پر رکھ دی کہ ییسو کے پیچھے پیچھے لے چلے اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی اور پیرتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں ییسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے رسولم کی بیٹیو میرے لئے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رو کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں باجدیں اور وہ پیٹ جنا جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپالو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوب کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دہنی اور دوسرے کو باہی طرف اسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر قرر ڈالا اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی تھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برغزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر تھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے جھرک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تس سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں آدھیرہ چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیس سے پھڑ گیا پھر یوسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا یہ ماجرہ دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شکی آدمی راستباز تھا اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر چھاتی پیٹتی ہوئے لوڑ گئے اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں اور دیکھو یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راستباز آدمی تھا اور ان کی صلاح اور کام سے رضا مد نہ تھا یہ یہودیوں کے شہر آرمیتیا کا باشندہ اور خدا کی باشاہی کا منتظر تھا اس نے پلاسوس کے پاس جا کر یوسف کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چکٹان میں کھدی ہوئی تھی اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی اور لوڑ کر خوشبدار چیزیں اور اتر تیار کیا باپ چوبیس سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح صویرہ ہی ان خوشبدار چیزوں کو جو تیار تھیں لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خدا بندی یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص بررق پوشاک پہنے ان کے پاس آکھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سرزمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھوڑتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مسلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوڑ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں وہ مریم مقدلنی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں مگر یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا اس پر پترف اٹھ کر قبر تک ڈوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنا گھر چلا گیا اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤوس ہے وہیرسلم سے قریبا سات میل کے فاصلے پر ہے اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے جب وہ بات چیت اور پوچھ پانچ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسو آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ ان کو نہ پہچانے اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے پھر ایک نے جس کا نام کلیپوس تھا جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو یرسلم میں اکیرہ مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسو ناصری کا ماجرہ جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پہ قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مسلوب کیا لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویر ہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویہ میں فرشتوں کو بھی دیکھا انہوں نے کہا وہ زندہ ہے اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسے ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا اس نے من سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا پھر مسیح سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھیت کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوشے نہ بھر گئے تھے پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یورسلم کو لوڑ گئے اور ان گیارہ اور ان کے ساتھیوں کو اگٹھا پایا وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمون کو دکھائی دیا ہے اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسو آپ ان کے بیش میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہارے سلامتی ہو مگر انہوں نے گھورا کر اور خوب کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں اس نے ان سے کہا تم کیوں گھوراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ ماں ہی ہوں مجھے چھو کر دیکھو کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تاجب کرتی تھی تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے اسے بھونی ہوئی مچلی کا قتلہ دیا اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یورسلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور دیکھو جس کا میرے باپ نوادک کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو پھر وہ انہیں بیعتنیاں کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدہ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑے خوشی سے یورسلم کو لوڑ گئے اور ہر وقت حیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے